موسیقی مجھ سے آکے کنفیس کیا تھا کہ میں ملوبس تھا کرکیٹ فکسر بکیس کے ساتھ موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موضوع پر آپ لوگوں سے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے پہلے اور بہت زیادہ اس بات کا تذکرہ بھی نکلا کہ میچ فکسنگ کے اوپر بات کی جائے جب شکیب الحسن کا معاملہ ہوا جب شرجیل کا معاملہ ہوا جب شرجیل کو واپس لانے کا معاملہ ہوا اور اب حالیہ دنوں میں ہم نے عمر اکمل کے واقعے کو دیکھا اور پی ایسل فائف کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی توجہ تھوڑی سی مزید اپنی گفتگو کی طرف میں مرکوز چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو کھول کے بیان کریں اور گفتگو کریں ہم میں آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں کیونکہ میں تھگ گیا ہوں میں واقعی اب تھگ گیا ہوں اس بگ بگ سے اس چکچک سے اس جہالت سے اس نفرت سے اس گن سے اس غلازت سے اور 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 میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس معاملے کو کسی پڑھ لکھے انداز سے سمجھداری کے انداز سے اور اور اقلمندی کے انداز سے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اچھا جی ہوا کیا میں تو ہوں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ انڈیویجول بیس ہے انفرادیت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی کرکٹ کی ہمیشہ سے تعریف ہوتی رہی ہمیشہ سے پاکستان کی کرکٹ پھولتی پنپتی رہی کیونکہ اس کے اندر انڈیویجول بریلینٹس ہوا کرتی تھی اور انڈیویجول پرفارمنسز ہوتی تھی اور انڈیویجول ٹیلنٹ تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان دنیا کرکٹ پر حکمرانی کرتا رہا چاہے کہ وہ اسی کی دہائی میں شارجہ کے ٹورنمنٹس ہوں چاہے وہ بانوے کا ورڈ کپ ہو چاہے وہ اس کے بعد کے ٹورنمنٹس ہو چاہے وہ دوہزار نو کیا ٹی ٹویٹی ورڈ کپ ہو چاہے وہ دوہزار سترہ کی چیمپئنز ٹروفی ہو ہمارے ہاں انڈیویجول بنائے جاتے ہیں افراد بنائے جاتے ہیں تنظیم نہیں بنائی جاتی انسٹیٹیوشن نہیں بنائے جاتے اسٹرکچن نہیں بنائے جاتے اور سب سے بڑھ کر کسی ادارے کے اندر بھی اعتصاب نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی بھی دارہ ہو کسی سر سے لے کے پیر تک آپ تمام اداروں کو دیکھ لیجئے اعتصاب کے عمل سے سب خارج ہے اپنے آپ کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے وہ جو کوئی تھوڑی بہت ٹیلنٹ رکھتا ہے یا تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے یا جس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے وہ قانون اس کے اس کے گھر کی گھر کی لانڈی بن کے رہ جاتا ہے یہ ہے علمیہ پاکستان کی تہتر سالہ تاریخ کا بات چلی ہے میش فکسنگ کی بات نکلی ہے میش فکسنگ کے ایشو کے اوپر تو ہم نے دیکھا کہ ابھی جو یہ ریسنٹلی جو ہے اچانک سے دوبارہ سے عبال پیدا ہوا اس گن کے اندر اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر اکمل کو تین سال کی پابندی کا سامنا ہوا پوچھا یہ گیا کہ صاحب جب دو سال کی پابندی شاکیم الحسن کو لگی تھی فیلئر ٹو رپورٹ کیا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو بکیز نے اپروچ کیا تھا تو تین سال کی پابندی کسے صاحب سے عمر اکمل کو لگی اس کے اوپر جناب شویم اختر صاحب کا بیان آیا انہوں نے جناب لانتان کری پی سی بی کے لیگل ٹیم کے اوپر پھر انہوں نے کہا ہم ہر جانہ دائر کر رہے ہیں ہم تمہارے یہ کر دیں گے ہم تمہارا وہ کر دیں گے وہاں سے یونس بھائی کی کا بیان آیا ان کے حق شویم اختر کے حق میں پھر وہاں سے جناب اچانک سے بیس سال بعد خالد محمود صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہ جی انیس سو نینانوے میں یہ ہوا تھا انیس سو چورانوے میں یہ ہوا تھا دو ہزار تین میں یہ ہوا تھا اس کے بعد پھر اچانک سے عارف علی عباسی صاحب نے باسے تلی کے اوپر الزام لگایا کہ انیس سو چورانوے میں سر لنکا میں میچ فکسنگ یہ کرتے رہے ہیں بیچ میں پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جعوید میاداد صاحب نے الزام لگایا کہ شایدہ فریدی نے یہ کیا شایدہ فریدی نے وہ کیا چار دن کے بعد گلے مل گئے محبتیں بڑھ گئیں پیار ہو گیا ماف کر دیا ماف کر دیا ماف کر دیا بس کر دو یہ مافی بکواس ہے یہ مافی جھوٹ ہے یہ مافی منافقت ہے یہ مافی کس بات کی مافی کس بات کی اگر جعوید میاداد کے پاس ثبوت ہے کہ شاید فریدی نے کوئی گربر کی ہے تو مافی کس بات کی مانگ رہے ہیں جعوید میاداد اگر اگر عارف علی عباسی کے پاس ثبوت تھا کہ جناب عباست علی نے میچ فکسنگ کی ہے اور انتخاب عالم نے آکے اپنی ٹور ریپورٹ کے اندر ان کو اس کا تذکرہ نہیں کیا جس کے نتیجے میں انتخاب عالم کو آسٹیلیا کے ٹور میں مینجر بنا کے نہیں بھیجا گیا عارف علی عباسی صاحب کے دور میں تو عارف علی عباسی نے اس وقت میڈیا میں آکے یہ بات کیوں نہیں کی کہ باسط علی کے اوپر زندگی بھر کی پابندی لگاؤ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اگر سموت تھے اگر یہی باتیں میں نکل کے آگے چلوں تو خالد محمود صاحب نے میرے ساتھ وہ سیمنار کے اندر اور مذاکروں کے اندر بیٹھتے رہے ہیں میری خوش قسمت یہ کہ اتنے پڑھے لکھے اور قابل شخص نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کرکٹ کے موضوع پر ڈسکیشنز کریں تو جب جب ان کو نین آنوے کے تین میچوں کے اندر نین آنوے کے ورڈ کپ کے تین میچز پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش پاکستان با مقابلہ ہندوستان پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا ان تینوں میچوں میں شک نظر آ رہا تھا ان تینوں میچوں کی دال میں کالا نظر آ رہا تھا تو اس وقت کورٹ کے دروازے کیوں نہیں کٹ کٹ آئے اس وقت کھڑے ہو کے عوام کے سامنے کیوں نہیں چلائے کہ یہ غدار ہیں یہ چور ہیں یہ اچکے ہیں یہ ڈاکو ہیں بیس سال کے بعد آپ وہ موضوع اٹھا کے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جس نے جو بات کری چاہے وہ جسٹس قیوم کی رپورٹ ہو آگئی وہ بات پھر دوبارہ رپورٹ کے اوپر مسلسل میں پچھلے دو تین چار سالوں میں ہزاروں دفعہ اس رپورٹ کے بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جناب ہمارے عرباب اختیار میں اس مختلف کمیشن کی رپورٹ بنتی رہی ہے مختلف موضوعات پہ بنتی رہی مختلف واقعات پہ بنتی رہی اور اٹھا کر کہ ان رپورٹ کو علماریوں کے سب سے نچلے خانے کے اندر چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے اور جب میڈیا میں اس کے موضوع پہ بات کی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کی ویلیڈیٹی اس رپورٹ کی افادیت اس رپورٹ کی اہمیت کا کوئی تعلق نہیں ہے غلط ہے وہ رپورٹ جھوٹ ہے وہ رپورٹ منافی ہے وہ رپورٹ یہی باتیں ہوتی ہیں نا تو میرے پیارے بھائی آج میں اس مسئلے کا حل آپ سے مل کر کے آپ کی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ آواز ملا کے عرباب اختیار کے سامنے پیش رکھ کرنا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کے آخری میں میں دوں گا ہوا کیا کہ جناب جسٹس قیوم کی رپورٹ کے اندر نام لے کر آتا ہو رحمان صاحب نے وسیم اکرم کا نام لیا نام لیا وسیم اکرم کا انہوں نے آپ راشد لطیف صاحب سے بات کریں پاکستان کی کرکٹ کے باعزت ترین ناموں میں نام ہے راشد لطیف صاحب کا ایک داستان امیر حمزہ ہے اس شخص کے پاس پاکستان کے میچ فکسرز کی پاکستان کے غداروں کی لیکن جب بات کرو نام نہیں لیتے وہ نہیں نہیں میں نام نہیں لوں گا ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی کوئی مسئلہ ہے تو کیوں نہیں لوگے نام یار کیا بائیس کروڑ عوام پاگل ہے بے وقوف ہے کہ سارا سارا دن ٹی وی سے جڑی بیٹھی رہے پتا چلا کہ ہمارے ہیروز دردس پچاس پچاس لاکھ ساٹھ ساٹھ لاکھ لے کر کہ اپنے قوم کو بیک چکے اور ہم پاگلوں کی طرح ہر بال کے اوپر پاکستان کی جیت کا انظار کرتے رہے بھی سال تک پچس سال تک یہ سلا دیا ہمارے ہیروز نے پھر کہا جاتا ہے ماضی کے عظیم کھلاری آگے چلتے ہیں ماضی کے عظیم کھلاری تو عطاور رحمان نے ماضی کے اس عظیم کھلاری وصی مکرم کا نام لیا بیان حلفی دیا اس نے بعد میں اس کو دھمکیاں لگا ہی گئیں بعد میں اس کو نتائج کی سے ڈرائیا گیا اس نے اپنا بیان بدل لیا یہ ہوا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر اس نینانوے کی ریپورٹ کے اندر اس جسٹس قیوم کی ریپورٹ کے اندر پاکستان کے عرباب اختیار نے اس نننے کو اس معصوم کو اس شہزادے کو بچا لیا اور بھیٹ چڑھا دیا عطا رحمان کو بھیٹ چڑھا دیا سلیم ملک کو بھیٹ چڑھا دیا یہ ہوتا رہا ہے ہمارے کرکٹ کے معاشرے میں اور آج تک یہ ہو رہا ہے ابھی تک یہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم چوتھے نمبر پر آگئے ٹی ٹوئنٹی میں بھائیوں پاکستان نمبر ون پہ تھا نا پاکستان سل لنکا کی سیریز ہوتی ہے آپ سرفراس کو گھر بٹھا دیتے ہو آپ احمد شہزاد کو کھلاتے ہو آپ عمر اکمل کو کھلاتے ہو آپ پی سی بی کمیٹی کے اندر وہی شخص بیٹھا ہوا ہے وہی فیصلے کر رہا ہے جس کا نام نینانوے کی جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کپتان بدل جاتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جا کے آسٹریلیا میں زلیل ہو کر کے آتے ہیں سریز ہار کے آتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ ستائیس مہینے کے بعد ہم ٹی ٹوئنٹی کی نمبر ون ریکنگ سے ہٹ کے چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پاکستان کی کرکٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں نام لو نایار نام لو راشد لطیف نام لو عارف علی عباسی صاحب نام لو خالد محمود صاحب نام لو آپ کہتے ہو ٹی وی پہ آکے بیان دیتے ہیں کہ جناب 1999 کے تین میچز جو تھے وہ بچکوک تھے آپ علان کرو آپ بتاؤ کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اگر ہیں تو بھائی بتاؤ کہ یہ یہ کھلاڑی وسی مکرم کپتان تھے اس وقت جس دن سے چھانوے کے وڈ کپ ہوا ہے جس دن سے کورٹر فائنل ہوا ہے چھانوے کے وڈ کپ اور چند منٹ پہلے پاکستان ٹیم کے کپتان کے کندھے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان انڈیا سے کل بینگلور کے گراؤنڈ کے اندر کورٹر فائنل بری طرح ہار جاتا ہے عوام کو حق پہنچتا تھا کپتان سے پوچھنے کا کہ تم نے کیا کیا کیوں تم تکلیف میں پڑے کیوں تم نے میچ نہیں کھیلا جس کے نتیجے میں پاکستان یہ میچ ہار گیا جب عوام نے پوچھا تو ان کے چہیتے جو تھے جو ان کے عرباب اختیار بیٹھے تھے وہ پورے دور میں ایک مافیا ہے یہ جو پروٹیک کرتی ہے جو حفاظت کرتی ہے اپنے مہروں کی اپنے اپنے شہزادوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ اور آج تک وہ شہزادے جن جن کا نام جسٹس قیوم کی رپورٹ میں تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کو کرکٹ کے معاملات سے دور رکھو جن پہ جرمانے ہوئے جرمانہ ایسے نہیں ہوتا پیارے بھائی جرمانہ آپ گاڑی چلا رہے ہو اگر صحیح گاڑی چلا ہوگے تو کیا پولیس والا روک کے جرمانہ دے دے گا نہیں دے گا نا اگر غلط گاڑی چلا ہوگے تو دے گا نا تو جرمانہ کس پہ ہوا سنیے وسیم اکرم پہ جرمانہ تین لاکھ وقار یونس پہ جرمانہ ایک لاکھ عطا الرحمان پہ جرمانہ تین لاکھ مشتاق احمد پہ جرمانہ ایک لاکھ کس کی گردنیں کون منظور نظر تھا کون اپنی لابینگ کر رہا تھا کون شہزادہ تھا کون میرا بندہ تھا ان زمام الحق پاکستان کرکٹ کی باگ دور سمالتے رہے پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ دو ہزار پندرہ کا وڈ کپ دو ہزار انیس کا وڈ کپ تین سال تک ان کا ٹینیور پاکستان نمبر سات پہ ٹیچ میچوں میں نمبر سات پہ ونڈے پہ نمبر چار پہ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کرکٹ کی کمیٹی بنتی ہے کمیٹی میں دوسرا نام نظر آتا ہے وسیم اکرم وسیم اکرم ان تمام بیانات میں جو کہ جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں جتنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے ہر دوسرے سٹیٹمنٹ میں وسیم اکرم کا نام تھا ہر اس کھلاڑی کو جس کو کمیشن نے بلایا اس نے وسیم اکرم کا نام ڈائریکلی یا انڈائریکلی لیا ہے میں میری بات پہ یقین نہیں ہے کھول یہ جسٹس قیوم کی ریپورٹ گوگل پر ہے پڑھ لیجے پوری ریپورٹ تو جواب دیجئے مجھے کہ آج بھی وہ کرکٹ کمیٹی میں بیٹھے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ خالد محمود صاحب کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے تو خاموشی اختیار کر لی ہو گیا بہت ڈراما ہو گیا بہت بے اقوب بنانا قوم کو آج میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ناسور کب تک چلتے رہیں گے ہم پاگل ہیں کہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھیں ہم اسٹیڈیموں میں لائن لگائے بیٹھیں ہم ان کی تصویریں اپنے فون کے اوپر اپنے کمروں میں ان کے پوسٹر لگائے بیٹھیں ہم بے وقوف ہیں مت کرو ایسا اب تو ہمارے ملک کا وزیر آزم عمران خان ہے جس نے ہم کو واحد ورلڈ کپ جتوایا ہے جس نے وعدہ کیا ہے مدینہ کی ریاست کا میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی میچ فکسنگ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے شہزادے آپ کے بنائے ہوئے مہرے آپ کے بنائے ہوئے وہ پنٹر آپ کے پنٹر سارے جو ہیں وہ کس طرح کی غلازت میں پڑھ کے پاکستان کا نام ڈیبو رہے ہیں خدارہ اب ایک ہی حل ہے اب آتا ہوں میں حل کی طرف آپ ایک عدالتی کمیشن عدالتی کمیشن چھوڑیے کیونکہ عدالتی کمیشن ہمارے ہاتھ سیلو چلتے ہیں جب وہ ریپورٹ آئے گی وہاں سے تو وہ پھر کسی سرخانے کی نظر ہو جائے گی اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر سوال اٹھیں گے اور یہ شہزادے پھر اپنے کڑوڑوں کو کاروبار جاری رکھیں گے ننے منے کرکٹرز کے فیوچر برباد کر دیں گے چاہے وہ کوئی بھی کرکٹر ہو جس وقت آمیر پہ پابندی لگی تھی جس وقت آمیر کو جووینائل یعنی کم سن ہونے کے باوجود جیل کی سلاکھوں کا مو دیکھنا پڑا تھا اس وقت پاکستان کرکٹ کے یہی لوگ تھے یہی وہ لوگ تھے جو آگے بڑھ بڑھ کے آمیر کو بچانے کی باتیں کرتے تھے آخر کار لیا آئے نا آمیر کو سلمان بڑھ کو ہٹاؤ آمیر آصف کو ہٹاؤ آمیر کو لیا آمیر کو لیا آمیر کو لیا آمیر کو میں مصرک بھی کہتا تھا کہ نہیں میں ابھی بھی شرجیل کے بارے میں کہتا ہوں کہ نہیں آنا چاہیے اس کو ٹیم میں کسی لڑکے کو جس نے پاکستان کا نام ڈب ہویا ہے اس کو کرکٹ تو کیا اس کو عوام کے اندر بھی سلام دعا بھی اس کے ساتھ بند کر دو اس کو جیل کی سلکھ ہو کے پیچھے ڈالو پاکستان کا فوجی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ قدداری کرے گا تو کیا اس کو چھ مہینے کی سزا دے کے سال بھر کی سزا دے کے دوبارہ اس کو عوضے پہ فائز کر دو گے ہرگز یہ نہیں ہوگا بات مکلی ہے فوجی کی تو حل ہے اس کا ملٹری کوٹ ملٹری کوٹ یہ ہے صاحب یہ رہی صاحب آپ کی جسٹس قیوم ریپورٹ آپ کو اتراز ہے آپ کو اتراز ہے آپ نہیں مانتے آپ نہیں مانتے کوئی نہیں مانتا اتھاکہ ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے یہ رہا ملٹری کوٹ پندرہ دن تک اس کی ہیرنگ ہوگی آپ سب اس میں حاضر ہو اجاز احمد بھی آئیں عطا و رحمان بھی آئیں وسیم اکرم بھی آئیں وقار یونس بھی آئیں ان زبان بھی آئیں سارے آکے بیٹھیں بیان ریکارڈ کرائیں پندرہ دن کے بعد وہ کوٹ آپ کو فیصلہ دے گا اور اس فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوگا اس زہر کو جڑوں سے نکال کے ختم کرنا ہے ملٹری کوٹس کے ذریعے اور جو فیصلہ ملٹری کوٹ کا آئے گا وہ کئی چیلنج نہیں ہوگا کیونکہ ان کے مہرے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پاکستان کے کسی بہنگ میں چلے جائیں گے کس جگہ پہنچیں گے اپنا بندہ بچانے کے لیے وہ سارے کے سارے غدار ایک ہو جائیں گے اور پاکستان کی کرکٹ کو زندہ درگور کر دیں گے میرے بات سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بات کیجئے اور اختلاف کرتے ہیں تو مجھے سکھائیے مجھے بتائیے کہ میں غلط ہوں کہ نہیں ہے یہ چور اگر چور نہیں ہے تو ثابت کریں کہ تم چور نہیں ہو تو جرمانہ کس بات کا تم نے دیا تمہیں آمیر کو تم نے بچایا شرجیل کو تم بچاتے ہو ان بچوں کے کیریئر ختم کر دیتے ہو تم لوگ اپنے چند پیسوں کی خاطر چند روپوں کی خاطر اپنے مہرے بیٹھاتے ہو تم لوگ کوچنگ سٹاف کے اندر اپنے مہرے بیٹھاتے ہو سیلیکشن کمیٹیز کے اندر اس کے ان سے کام کرواتے ہو اس کے اوپر کڑوڑوں روپیا سٹے کے نام پہ اٹھاتے ہو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو خدا کے واسطے عمران خان صاحب یہ مدینہ کی ریاست کی کا سب سے بڑا فرض ہے کہ غداروں سے مجات دلائیے آپ سے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی پاکستان زندہ بات